کڑوا کر دے اس کا ایک لٹا پانی سمندروں کو کھولا کے پگھلاتے برف کو پگھلا دے پانیوں کو کھولا دے جنت کا ایک کترہ جہان کو میٹھا کر دے جنت کا ایک کترہ جہان کو میٹھا کر دے اس کا ایک جھونکہ جہان کو مؤثر کر دے جنت کی لڑکیوں اپنا دوبتہ ہوا میں لہرہ دے ساری کائنات روشن ہو جائے مؤثر ہو جائے خوشبودار ہو جائے زندوں کو جھلک دکھا دے کلیجے پھٹو جائیں مردوں سے بات کریں ان میں روح دور جائے سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں خامن کے طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز دکھائے مسکرائے تو دانتوں کا نور ساری جنت کو چمکا کے رکھ دیں سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ایک ایک بال میں سورت چمکتا دکھائی دیتا ہے گلاب مہکتے گلاب مہکتے محسوس ہوتے ہیں میرے بھائیوں ایک انجام یہ جو اللہ تعالی نے بنایا ہے کہ اس جن اللہ تعالی زمین کو زندہ کر رہا ہے یہ مجرم آگئے ادھر محرم آگئے وَلِمَنْ خَافُ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آج آؤ اب ادھر کا انجام میں دیکھو یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے محبوب کے طریقوں کی کو اپنی زندگی بنایا اس کی غلامی کو اپنی عزت سمجھا اپنا فخر سمجھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آؤ آؤ یہ جنتیں تمہیں دکھاؤں یہ کیسی ہیں زباطہ اپنون بڑے عالی شان خوبصورت رکھتے ہیں اس کو اس میں کیا ہے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اس میں چشمیں ہیں بہتے ہوئے فِيهِمَا من کل فاکیتن زوجان ہر بھل کے بے شمار قسمیں جوڑے جوڑے ہیں متقیین علا فرش ان کے لئے فرش بشے ہوئے ہیں بَقَائِ نُحَا من استبرق اوپر چمکدار رشمی ان کے اوپر چمکدار رشمی غالی سے بشائے جا چکے ہیں اور اس پر براش مان ہے جنر جنت اینِ دان سروں کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پرندے اور بہتے ہوئے پانی اور بشے ہوئے تاخ اور بھرے ہوئے جام اور دھری ہوئے سرائیاں مزین دفتر خان عِندہم فِيهِنَّ قَافِرَاتُ تَرْف دائیں اور بائیں نظریں چھکائی ہوئیں جنت کی لڑکیاں كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ لَمْ يَتْمِثُهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ جسے انسان نے نیش ہوا جن نے نیش ہوا یاقوت و مرجان کی طرف اور حیاء میں کامل حسن و جمال میں کامل اللہ تعالی نے ان کو آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا مشک امبر زافران کافور سے بنایا پاؤں کے انگوٹ سے لے کر گھٹنے تک امبر زافران سے گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے چھاتی سے لے کر گردن تک وہ امبر سے گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے اور پھر اس میں اللہ تعالی نے آبِ حیاء ڈالا پھر سب سے اعلی چیز اللہ نے اس میں اپنے نور میں سے نور ڈالا وہ چھمک گئی وہ دلہن بن گئی مکمل ہو گئی شباب کامل جوانی کامل وہ پشاب سے پاک وہ پخانے سے پاک وہ بڑھاپے سے پاک وہ حیر سے پاک وہ نفاس سے پاک وہ حمل سے پاک وہ موت سے پاک بے وفائی سے پاک گالی گلوز سے پاک بداخلاقی سے پاک جویں پڑھنے سے پاک بڑا ہونے سے پاک ہر چیز سے پاک طاہرات طیبات کاملات کاسیات حالدات ناعماد راضیات مقیمات یہ ساری صفات ہیں جو ان کو اللہ کا نبی بتا تھا چلا جا رہا ہے وہ کامل وہ اکمل وہ پاک وہ پاقیفہ وہ مزین وہ مرسا وہ آلہ وہ حسین وہ جمیل وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہمیشہ جوان رہنے والی ہمیشہ خوش رہنے والی ہمیشہ ساتھ دینے والی ہمیشہ خوش بودار رہنے والی ان کا میک اپ کرنے والا ان کا اللہ خود ہے ان کا لباس پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے ان کو زیور پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے ان کا نین نقش اور ان کی نوک کلک سواز کے آنکھوں کو مٹائی دیں اور آپ پتلی کو سیاہی دیں اللہ تعالی نے اس کو اس کے حسن میں نورانی بھپاک فرمایا فیہی جنتان فیصلہ بعد میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو دلیر نہ بنو ظالم نہ بنو ماں باپ کے نافرمن نہ بنو شراب سے بچو سود سے بچو جھوٹ سے بچو ظلم سے بچو رشوت سے بچو ماں باپ کو دخ دینے سے بچو جوے سے بچو گانے بجانے سے بچو موسیقی سے بچو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو رشوت سے بچو ہر جھوٹی گواہیوں سے بچو یہ جو قبیرہ گناہ ہو رہے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو حرام کمائیوں سے بچاؤ حرام لوگا میں کس کس بات کروں انامیں بانڈ خرید کر پھر نفل پڑتے ہیں کہ ہمارا نمبر نکل آئے اللہ کے بندوں تمہیں کیا ہو گیا اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم جوہا کھیل کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو جو اللہ کہہ رہا ہے اوہ میرے بندوں جوہا چھوڑ دو ہل ان تم منتہون ارے شراب چھوڑو جوہا چھوڑو اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جوہے کے کاروبار کر کے دعائیں کرتے ہو میرا بانڈ نکال دے اوپر سے دعائیں بھی کرواتے ہیں میرا مقدر سمر جائے گا ارے ظالم تو کیا کہہ گیا اوہ تو حرام پیسے سے مقدر سمرتا ہے میں کہاں سے الفاظ لاکے سمجھاؤں اپنے بھانیوں کو میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا مجھے زمج میں نہیں آتا کہ میں کیسے دلچیر کے اندر میں بات اتاروں کہ جس کو اتنے بڑے رب کا سامنے کرنا ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے اس کو للکارتا ہے نہ اسے جنت یاد نہ اسے دوزخ یاد نہ اسے اللہ یاد نہ موت یاد نہ قبر یاد نہ تنہائی یاد نہ وشت یاد اس گندی دنیا اس مچھر کا پر کے پیچھے جسے چھوٹ چھوٹ چھوڑ کے مر جاتے ہیں کیا کہا تھا کبر آبادی نے تو کہر سوحوص کو چھوڑ میاں مت دیس لدیس پھر مارا قضاک اجل کا لوٹے ہیں جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گی ہونچا والموٹ مٹر کیا آگ دھوا اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا بینکوں میں پیسے رکھے اس گندی دنیا کی خاطر جوا کھیلا اس گندی دنیا کی خاطر ارے اٹھتے جنازے دیکھا کرو رونے والیوں کے بین سنا کرو گھروں کی ویرانیاں دیکھو کلے میں جا کے دیکھو سیر کرنے نہیں عبرت کی نظر سے جاؤ وہ دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سمکاں ہے ننکو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے کہتے ہیں کہ یہ آرام گئے نور جہاں ہے جاؤ جاؤ اس کی ویران قبر سے پوچھو کہ تیرے نام کا تو ڈنکا بچتا تھا تیرے سامنے تو مغل بادشاہ تیرے پاؤں میں پڑ گیا تھا آج تو کیوں زیر زمین سو گئی یہ مکنی نے جالے کیوں تندیے تو تو ار کے گلام میں نہانے والی خاتون تھی آج تیری ہڈیاں بہت سیدہ تیری قبر ویران تیرے اوپر آنے کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں آتا کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں آتا کہ کوئی فاتحہ پڑ دوں جاتے ہیں تو سیر کرنے جاتے ہیں ان عبرت قدوں کو دیکھو میرے بھائیو ان قبرستانوں میں جاؤ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائیں جنہوں نے جھوٹ بولے سود کھائے رشوتیں کھائیں ظلم کیے قتل کیے زنا کیے شرابیں پھین گانے سنیں رکس کی محفلیں سجائیں جاؤ قبرستان فیصل آباد کا بڑا قبرستان تنگ ہوا پڑا ہے قبر پہ ایک دن یہی مٹی ہوگی اور ہم ہوں گے کائنات آباد ہوگی دن چڑتا رہے گا گھر آباد رہیں گے کام چلتے رہیں گے کاروبار ہوتے رہیں گی اولادیں مائے لیے کوئی تھا جو میرے لیے سارا طرح دن بازار کی جھلسہ دینے والی گرم ہوایں وہ سہتا میرے لیے کماتا تھا یاد رکھنا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا یہ سب بے وفا یہ سب بے وفا یہ سب بے وفا صرف دو ہستی ہیں وفا والی ایک اللہ ہے باقی سب بے وفا ہیں سب 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 بے وفا اس نبی کے ادوائیں دو جو تئیس برس آپ کے لیے رویا تئیس برس آپ کے لیے تڑپا اور امت امت کہتا دنیا سے چلا گیا اس نبی کو دعا دو جو تمہیں جانے سے پہلے سلام پیش کر گیا ایک ہفتہ قبل عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے راب نے فرمایا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے میرا تمہیں آخری سلام ہو اور تمہارے بعد جو میری امت آئے تو ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا اٹھے اور پکھائے ہائے پکھار اٹھے ادھر کھجور کا نبی ٹیک لگا کریا ممبر بنائے آج آپ گھر سے نکلے یہ کھجور کا تنہ کھڑا ہوئے اس نے آج دیکھا کہ پہلے تو روز یہاں ٹیک لگا کرتی تھی آج اللہ کا نبی آگے کیوں جا رہا ہے اسے پہلے سمجھ میں نہیں آیا جب دیکھا کہ اللہ کا نبی ممبر پہ چڑ گیا تو اس کی ہائے نکلی ہائے ہنہ حانین العشار جس کی جدائیوں پر بے جان تنیں تڑپ تڑپ روئے اور اس نبی کے یہ گوشت پوست طریقوں کو زبا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں سننا بھی خیر ہے کوئی گل نہیں ہے ہائے ہائے وہ کوئی دل لے آؤ جو اللہ کا رسول سے محبت کرتا ہو جب ہی تو میری بات سمجھ میں آئے گی ورنہ کہو گئے جو ہی مولوی دیوانیں بولتے رہتے ہیں آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ارے ظالموں ہمارا نبی تو یہ تو راکٹ سے چاند پہ پہنچے تو اپنے وجود سے عرص بھی پار کر گیا تھا چاند تو دو لاکھ چالیس ہزار میل کے فاصلے پر ہے اس نے انگلی کا شرعہ کیا تھا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے